اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کو اپنے شہر لاہور کی سیر کرواؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی سی کہانی بھی سناؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنے تینکیو میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی وہ بھی مجھ سے پیار کرتا تھا اس کے گھر والے مان گئے تھے لیکن میری امی نہیں مانتی تھی امی کو منانے کے لیے ایک آمل بابا کے پاس گئی اس نے کہا سات دن روزانہ میرے پاس آنا ہوگا جب سات دن گئی تو آمل بابا نے میرے ساتھ میرا دل تھک تھک کر رہا تھا خوف حد سے سوا تھا لیکن میں کیا کرتی مجبور تھی مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑھ رہا ہے اگر مجھے میرا حق دے دیا جاتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتی میں جانتی تھی کہ اگر کسی کو بھی اس بات کی کانو کان خبر ہوئی تو بہت انگامہ ہوگا میں چھپ چاپ بتائے ہوئے پتے کو مٹھی میں دبائی بیٹھی تھی جیسے ہی ڈرائیور نے مطلوبہ جگہ پر گاڑی روکی میرے دل نے یہ صدا کی کہ یا میرے مولا خیر کرنا ٹیکسی سے اتر کر اپنے منزل کے جانب چل پڑی بہت سارے لوگوں کا حجوم اور اس حجوم میں میں اجنبی اور تنہا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میں آخر داخلی دروازے تک پہنچی گئی دل ایسے دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا دروازے پہ کھڑے نوجوانوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ایک کہنے لگا آپ کو آج کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ آج وقت گزر گیا ہے اب آپ کل ہی آنا میں نے اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر ان کی مٹھی میں دے دیئے اور اگلے دو منٹ میں دروازہ کھل گیا باہر کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک میرے ساتھ اندر آیا جب میں دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے مجھے بہت ساری عورتیں نظر آئیں بعد میں مجھے وہ ایک سائٹ پہ لے گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ یہاں انتظار کریں آپ کو آدھے گھنٹے تک بلالیا جائے گا میں وہاں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی آدھے گھنٹے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا آپ میرے ساتھ آ جائیں آپ کا کام ہو گیا ہے میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی یہ کوئی گھر تو نہیں ہے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا اس برامدے میں سے گزرتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہاں نیم اندھیرہ تھا میں جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے تخت پر ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہے اس کمرے کا نقشہ بھی کافی خوفناک تھا میں تو ایسے ہی دیکھ کے ڈر گئی تھی کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں عورتیں اور مرد دونوں ہی شامل تھے عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ لگایا گیا تھا میں بھی جا کر عورتوں والی سائٹ پر بیٹھ گئی تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میری باری آئی پیر صاحب سے بات کرنے کی میں نے سنا ہے کہ آمل بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں میں نے اس آمل بابا کو کہا کہ اگر آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے تو میں آپ کو مو مانگی قیمت ہوں گی بس کسی نہ کسی طرح سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیں تو میری بات سن کر بولے کہ بچہ تم پریشان نہ ہو تمہارے سارے مسئلے اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے اس بابا نے میری بات بہت تہامن سے سنی اور مجھے کہا کہ میں روزانہ سات دن تک ان کے آستانے پر حاضری دوں اس کے بعد میری مراد پوری ہو جائے گی میں نے دل میں سوچا کہ سات دن حاضری دینا کوئی بڑی بات تو نہیں میں دے دیا کروں گی میں نے ان کی بات سن کر کہا کہ ٹھیک ہے میں آیا کروں گی آمل سے ملاقات کے بعد میرے دل میں ایک تسلی تھی مجھے بہت سکون ملا مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کام ہو جائے گا میں جب واپس آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ برامدے کے باہر کمرے میں کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں لیکن میں نے اس طرف توجہ نہیں دی بلکہ چپ چاپ باہر کی طرف آ گئی اسی طرح سے میں روزانہ آمل بابا کے گھر جاتی تھی مجھے وہاں جاتے ہوئے آج پانچ ماں دن تھا ان پانچوں دنوں میں انہوں نے مجھ سے قرآن پاک کی پڑھائی کروائی تھی اور میرے ذمہ ایک دو وظیفے لگائے تھے جنہیں میں نے خود کرنا تھا میں یہ سارا کام بہت دلجمی سے کر رہی تھی لیکن جب بھی میں اس کمرے سے باہر نکل دی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کمروں کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں اور آوازیں بھی کوئی نسوانی آوازیں تھی ہوتے تھے ان پر بڑے بڑے تارے لگے ہوئے تھے اب تو میرے اندر یہ بھی تجسس جاگنے لگا کہ میں بابا جی سے پوچھوں کہ ان کمروں میں ایسا کیا ہے لیکن پھر اپنے در کی وجہ سے خاموشی رہتی اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو اپنے کام سے غرض تھی اس لیے میں نے ان تمام سوچوں کو جھٹک دیا آج مجھے عامل بابا کے پاس جاتے ہوئے ساتھوہ دن تھا میں کافی خوش تھی کہ شکر ہے کہ میرا کام پورا ہونے والا ہے لیکن جیسے ہی میں ساتھوے دن بابا جی کی کمرے میں گئی تو میری روح فنہ ہو گئی میرا نام ریدہ ہے عمر ستائیس سال آج میں آپ سب کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں میں نے اپنے ددیال میں پرولش پائی تھی میرا بچپن بہت نازوں سے بھرا تھا میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی کسی بھی چیز کی کمی نہ تھی جو مو سے نکالتی ماں باپ اور دادہ دادی اسے پورا کرتے تھے ددیال میں سب مجھے بہت پیار کرتے تھے میرا بہت خیال رکھتے تھے میرے دادہ دادی پوری کوشش کرتے تھے کہ مجھے اپنی ماں باپ جیسی محبت دیں اور حقیقت میں مجھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے میری تائی اور تایا جان کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے بلکہ میں نے سنا تھا کہ ان کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی ہے لیکن پھر بھی نہ کبھی وہ آئے تھے اور نہ ہی مجھے وہاں جانے کی اجازت تھی نہ کبھی حال چل پوچھا اور نہ ہی کبھی خبر لینے آئے ایک دن اچانک میری دادی بہت بیمار ہو گئی میں بہت پریشان ہو گئی گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا میری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا میری دادی بہت لمبے لمبے سانس لے رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا اور ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بھی کام رہا تھا اس وقت ہمارا بیرونی دروازہ کھلا اور کوئی لڑکا اندر آیا وہ جلدی سے بھاگ کر میری دادی کے قریب آیا اور فوراں سے پہلے ان کو ہسپٹل لے گیا میں بھی اسی کے ساتھ ہی تھی مجھے تو پہلے کوئی ہوش آواز ہی نہیں تھے لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ میری دادی کی طبیعت اب ٹھیک ہے میرے ہوش آواز بہال ہوئے اور وہ بھی کافی زیادہ پریشان تھے تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارا ڈرائیور ہے اور کچھ دن پہلے ہی اس نے ہمارے گھر میں نوکری شروع کی ہے میری دادی کو مائنر اٹیک آیا تھا اور ایک دو دن تک ان کو گھر لے گئے اس کے بعد ہمیں جہاں بھی جانا ہوتا اسی نوجوان ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتے آتے جاتے میری نظر اس پر پڑ جاتی تھی میں نے دیکھا تھا کہ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا اس کو دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جاتی تھی وہ جب بات کرتا تو اس کا لہجہ اس قدر دھیما ہوتا کہ سننے والے کا دل دھڑک جاتا تھا زندگی میں پہلی بار اس طرح ہوا تھا کہ میں نے کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو لیکن میری دادی نے میری پرورش بہت احسن طریقے سے کی تھی انہوں نے ہمیشہ مجھے صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا وہ ہمیشہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ کسی بھی نامحرم کی طرف دیکھنے سے پہلے تم پر لازم ہے کہ تم اپنی آنکھیں جلالو لیکن کسی نامحرم کو نہ دیکھو لیکن اب تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی تمام نصیحتیں مجھ پر اثر کرنا ہی چھوڑ گئیں اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا اور میں اس پر فیدہ ہو گئی یہ انسان کی بس کی بات تو نہیں انسان تو خود اپنے سامنے ہار جاتا ہے اور میں بھی اس حسن کے پتلے کے سامنے ہار گئی جس کا نام ارتضا تھا محبت سرچڑ کر بولنے لگی جب میں نے خود کو ہار دیا تھا تو اب ایک ہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اسے پا لیا جائیں لیکن یہ دور دور تک کہیں بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری امی کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گی وہ اونچی ذات پات اور آلہ درجے کی نسل پر یقین رکھتی تھی لیکن پھر بھی میرے دل نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی منزل کو ضرور حاصل کروں گی میں نے واویلہ نہیں مچایا اور خاموش رہی پھر آہستہ آہستہ میری ارتضا سے باتشیت شروع ہو گئی وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا میں نے بھی کوئی روک تھام نہیں کی پھر یہ سلسلہ منکتہ نہیں ہوا آہستہ آہستہ بڑھتا ہی گیا ارتضا بھی مجھے بہت پسند کرنے لگا میں نے ارتضا سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے ارتضا نے مجھے کہا کہ میں ان کی فکر نہ کروں وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتے میں خوش ہو گئی لیکن اپنے ماں باپ کی فکر تھی آخر کار ایک دن دل بڑھا کر کے میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی میں ارتضا کو پسند کرتی ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتی ہوں میری بات سنکر میری ماں مجھ سے بہت ناراض ہوئی انہوں نے مجھے بہت کھری کھوٹی سنائی اور میرا ارتضا سے ملنا چلنا بند کر دیا انہوں نے مجھ پر بہت پابندی آئیت کر دی جب اس بات کا پتہ میرے باقی گھر والوں کو ملا انہوں نے ارتضا کو نوکری سے نکال دیا لیکن میرے باقی گھر والے چاہتے تھے کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ کرے لیکن امی نے مجھ پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا کیونکہ میں ایک بار ان کے اعتبار کو ٹھیز پہنچا چکی تھی ایک دن ہمارے گھر میں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون ہے اور نہ ہی میں نے اس سے پوچھا اس لڑکے نے مجھے میرے گھر والوں سے چھپا کر ایک چٹ دی جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ میری مدد کرے گا وہ مجھے ارتضا سے بھی ملا سکتا ہے اس کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی اس نے مجھے کہا کہ وہ ارتضا کا دوست ہے اگر آپ کے گھر والے نہیں مان رہے تو آپ ایک عامل بابا کے پاس جائیں وہ آپ کا کام ضرور کر دیں گے میں نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں سے چوری کس طرح سے جا سکتی ہوں تو اس نے کہا کہ آپ کے گھر والوں کو میں اپنے گھر میں دعوت پر بلاؤں گا اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا آپ اس وقت اس عامل سے ملنے چلے جائے گا میں نے اس کی بات سن کر حامی بھڑ لی اور پھر اس سے پتہ لے کر عامل بابا کے پاس پہنچ گئی ایک دن تو ارتضا کے دوست نے میرے گھر والوں کو اپنے گھر دعوت پر بھولا ریا لیکن بعد میں پھر میں اپنے کمرے کے اندر سے دروازہ لگا کر دوسرے دروازے سے عامل بابا سے ملنے آیا کرتی تھی اور سب کو یہی لگتا تھا کہ میں گھر پہ ہوں آج مجھے عامل بابا کے پاس جاتے ہوئے ساتھوہ دن تھا میں کافی خوش تھی کہ شکر ہے کہ میرا کام پورا ہونے والا ہے آج میرے پاس ارتضا کی تصویر بھی تھی کیونکہ عامل بابا نے کہا تھا کہ آتے ہوئے میں ارتضا کی تصویر لے کر آؤں اور یہ تصویر میں نے ارتضا کے دوست سے منگ بائی تھی لیکن جیسے ہی میں ساتھوے دن آمل بابا کے کمرے میں پہنچی تو میری روح فنا ہو گئی کیونکہ آمل بابا کے سامنے ارتضا بھی بیٹھا ہوا تھا میں جلدی سے عورتوں والی سائٹ پر ہو گئی میں نے پردے کی اوٹ سے اس کو دیکھ لیا تھا لیکن اس کی نظر مجھ پر نہ پڑی میں نے آمل بابا کو وہ تصویر دی پھر آمل بابا نے مجھے کہا کہ جاؤ تمہاری شادی اب ضرور ہو جائے گی آمل بابا نے ایک نظر بھی تصویر کی طرف نہیں دیکھا تھا بلکہ ویسے ہی اسے میرے ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف الٹا کر رکھ دیا تھا میں گھر چلی گئی اور پھر کچھ دنوں کے بعد اچانک میری ماں نے مجھ سے ساری پابندیاں ہٹا دی اور ارتضا کا دوست بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا پھر ایک دن میری ماں میرے پاس یہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری پسند بہت عالی ہے ہم تمہاری شادی ارتضا سے کرنے کے لئے تیار ہیں ان کی بات سن کر میں تو حیرت سے ڈوبی ہوئی تھی کہ آخر یہ کائہ کیسے پلٹی ہے جو ماں کل تک مان نہیں رہی تھی وہ اتنی جلدی مان گئی لیکن ساتھ ہی میری ماں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کا بھروسہ توڑا ہے وہ مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکیں گی اور جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ میں اکیلی آمل کے گھر جاتی تھی تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو گئی انہوں نے مجھے کہا کہ کم از کم میں ان کو دھوکہ تو نہ دیتی میں نے ان سے بہت معافیہ مانگی اور میں بہت خوش بھی ہوئی تھی مجھے لگا یہ سب آمل بابا کی کرامت ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے گھر گئی میں برامدوں میں سے ہو کر اسی کمرے میں جا رہی تھی اور پھر میں جب ایک کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ آج میں غلطی سے کسی اور کمرے میں آگئی تھی اور یہ پورا کمرہ ارتضاء اور آمل بابا کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا جس میں ارتضاء بہت شاندار لگ رہا تھا میں حیران ہوئی کہ آخری تصویریں یہاں کیا کر رہی ہیں ساتھ فارے کمرے سے آج بھی وہی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی جس کمرے میں میں کھڑی تھی اسی کمرے سے ایک اور دروازہ کھلتا تھا میں نے جیسی دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جو کہ ہلکے ہلکے رو رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی ارتضاء کی تصویر تھی اور وہ کراہ رہی تھی میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گئی اور میں نے اسے کہا کہ کون ہے تم اور یہاں کیا کر رہی ہو لیکن وہ کچھ نہ بولی اس کے جسم پر کافی زخم تھے میں بہت حیران اور پریشان تھی کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں اس کمرے میں ہوں تو میرا کیا ہوگا میں جلد جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی اس مظلوم لڑکی کو بھی نکال کر لے جانا چاہتی تھی میں نے دیکھا وہ کمرہ بہت خوبصورت ہے اس میں ہر طرح کی آرائش تھی لیکن اس طرح ایک معصوم لڑکی اندر قید میں تھی یہ بات مجھے بہت ساری شک و شبہات میں ڈال رہی تھی اور اس سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں ارتضاء کی تصویر کیا کر رہی تھی فلحال تو مجھے یہاں خود سے باہر نکلنا تھا تو میں نے دروازہ بند کیا اور اسی کمرے میں واپس آگئی مجھے یقین تھا یہ کمرہ پیر صاحب کا ہی ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت بنا ہوا تھا اور اس میں پیر صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی تھی اور پیر صاحب کے ساتھ ارتضاء کھڑا ہوا تھا میں جیسی کمرے سے باہر نکلی تو آمل بابا اور ارتضاء دونوں کمرے میں داخل ہوئے مجھے دیکھ کر وہ دونوں بھی چونک گئے میں نے تو وہاں ان پر سوالوں کی بو چھاڑ کر دی ارتضاء دانے مجھے کہا کہ میں پریشان نہ ہوں مجھے میری تمام سوالوں کے جواب دے گا وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں آیا ارتضاء نے مجھے پھر صبت آیا آمل صاحب کوئی اور نہیں ارتضاء کے ابو جان ہے اور ارتضاء ان سے ناراض ہو کر الگ ہو کر گیا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر ڈرائیور کی نوکری کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ارتضاء کا دوست ہمارے گھر آتا تھا اس کا نام احمد ہے اور وہ میرے تایا کا بیٹا ہے ہمارا حال ہی میں تایا جان سے سلا ہو گئی تھی جس کا مجھے نہیں پتا تھا جب احمد کو اس بات کا پتا چلا کہ میری ماں نہیں مان رہی تو احمد نے مجھے آمل صاحب کے پاس بھیجا اور جب آمل کو پتا چلا کہ میں ان کے بیٹے کے لیے ان کے پاس آئی ہوں اور آمل نے میری ماں سے بات کی اور میری ماں مان گئی کیونکہ آمل صاحب اپنے بیٹے کو واپس لانا چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے اور ساتھوے روز احمد نے ارتضاء کو بتایا تھا اور ارتضاء اپنے باپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا ساتھ والے کمرے میں ارتضاء کی بہن رہتی ہے جو اپنا دماغی توازن کھوچ چکی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ اسے باہر نہیں آنے دیتے اور وہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے اس لیے اسے دور رکھتے ہیں سب سے یہ سب باتیں سنکا میں بہت حیران ہوئی کہ قسمت میں میرا ساتھ ارتضاء کے ساتھ لکھا ہی ہوا تھا کاش میں اس ساتھ کو پانے کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکا نہ دیتی میرے باپ نے میری شادی بہت دھومدام سے کی تھی اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش و خرم ارتضاء کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں لیکن میں اپنے ماں باپ کا بھروسہ کبھی بھی دوبارہ جیت نہ پائی میں خود سے بھی اب نظر نہیں ملا پاتی ہوں میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی ہو وہ آپ کو مل کے ہی رہتی ہیں اس چیز کے لیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کو دھوکا نہ دیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل میری آواز اللہ حافظ